السلام علیکم ناظمین میں شرافت منظور دوہزار چوبیس کا سہلاب مہنگا پڑا ودپورہ کے لوگوں کے لئے آپ کو بتا دیں کہ مہنگا کیوں پڑا جب ایڈی سی سے ہم نے بات کی تھی سہلابی صورتحال کے دوران تو ان کا ماننا تھا کہ جو آپ کا راشن ہے سٹوروں پہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ خطرہ ہے تو اس راشن کو within no time آپ شفٹ کیجئے کسی اور سیپ جگہ پہ اس کے بعد وہاں واپس لائیے لیکن سیپیڈی کپوڑا کا ایک الگ قانون ہے اور وہ قانون نہ ہم سمجھ پائیں یا مقامی لوگ سمجھ پائیں آج قریب ان گیرہ مئی ہے اور گیرہ مئی کے دن بھی ودپورہ سیل سنتر سے جو لوگ ہیں ان کو راشن سے محروم رکھا گیا انہیں پچھلے منتھ لگ بگ آخرین نو تاریخ کو راشن دیا گیا اور ایک منتھ سے راشن سے محروم رکھا گیا اے ڈی سی کے بعد کا غلط فائدہ اٹھایا یہاں کے سیٹور کیپر اس نے سی اے پی ڈی محکمے نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے اے ڈی سی ہنوارا کو سنیے گا دیکھ رہے ہیں چاول جہاں پہ رکھا جاتا ہے اگر وہاں سہلا بھی صورتحال ہے تو ان امپلائز کے لیے کا آرڈرز رہی جاتا ان امپلائز کے لیے اچھا بولا آپ نے اگر کہیں پہ نشیبی علاقوں میں ہمارے فوڈ گرینز ہیں ہمارے فوڈ سٹورز ہیں ان لوگوں سے میری درخواست ہیں کہ وہ امیجیٹلی متحرک ہو جائیں اور جو چاول رکھے گئے ہیں کہیں گودام میں ہیں کہیں فیرپر شاہ پہ وہ سیفر مقامات کے طرف دے جائیں کیونکہ وہ لوگوں کو کلپرسوں پھر سے دینے ہیں صاف رہنے چاہیے محفوظ رہنے چاہیے آپ کی طرف سے بھی آپ کی وسط سے پہ گزارش کروں گا اپنے جو فوڈ کے اہلکار ہیں ملازمین ہیں کہ وہ بڑے آرام سے بڑے اتوانان سے یہ کام آج ابھی اگنٹے میں کر سکتے ہیں اپنا وہ جو شفٹ ہے وہاں سے آناج وہ سیفر مقام کی طرف کریں بہت بہت شکریہ آپ نے ایڈی سی ہنوارا کو سنا ایڈی سی ہنوارا کہتے ہیں کہ اسے سیف جگہ پہ ٹرانسفر کر دیجئے اور اس کے بعد اپنے سٹور پہ واپس لائیے لیکن وہ راشن جو ہے ٹرانسفر تو ہوا ہے شفٹ تو ہوا ہے دوسری جگہ پہ اور اب جاتاں واپس نہیں لائے جا رہا ہے اس کا یہ لوگ بتاتے ہیں جو مقامی لوگوں سے ہم نے بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ اب اس کو پرائیویٹ میں چینج کرنا چاہتے ہیں یا جو پرائیویٹ جو سی بی سی کا جو منشی ہے اسے فائدہ دیا جا رہا ہے تاکہ لوگ تنگ آئیں لوگ بھوکے رہیں لوگ ہاں ہاں کار میں رہیں اس کے بعد وہ پرائیویٹ منشی سے چاول لے لیں یہ شاید کھیل کھیلا جا رہا ہے سی اے پی ڈی محکمیں دو رہا ہم نے اس خبر کے ریلیٹڈ سب سے پہلے اسٹینڈ ڈریکٹر جو ایڈیشنل چارج پہ ہے ان سے فون لائن پہ بات کی اسٹینڈ ڈریکٹر کا ماننا تھا کہ آج شام تک ہی راشن پہنچا دیا جائے گا اور وہاں کل سیل ہوگی لیکن آج اسے بھی چار دن ہو گئے ہم نے جب کچھ لوگوں نے منشی سے فون لائن پہ رہتہ کیا تو اس نے بتایا چاول آیا ہی نہیں ہے لیکن جب چاول آیا تھا جب چاول کو سیف جگہ پہ پہنچایا گیا تو واپس کیوں نہیں لیا گیا سوال یہ ہے کیا محکمہ نے پچھلے دس دن سے اس منشی کو واپس نہیں لانے دیا یہ چاول اور لوگوں کو بھوکا رکھا اور لوگوں کو ہاہکار میں رکھا آج الیکشن کا دور چل رہا ہے سارے آفٹر لوگ بزی ہوں گے لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگ بھوکے رہے لوگوں کو بھوک کی وجہ سے مرنا پڑے کیونکہ ودبورہ کے کچھ لوگ میرے پاس جو آئے تھے گریب گروں سے تعلقات ہیں ان کے وہ ایفورٹ نہیں کر پا رہے ہیں باہر کا راشن انہوں نے بتایا کہ پردان منتر نے یہ سکیم ہمیں دی تھی اور اس میں فری راشن دیا جا رہا تھا حالانکہ اس کے بعد ایڈیشنل راشن بھی ایڈ ہوا لیکن وہ ایڈیشنل راشن ہم نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہی نہیں ہے جس پہ الگ ریپورٹ ہم بنا رہے ہیں چاہے لنگیٹ کی بات کریں ہندوارہ بی کی بات کریں اس پہ الگ ریپورٹ بنایا جا رہا ہے کس کس منشی نے وہاں پہ جو آٹا آیا تھا لوگوں کے لیے وہ کس جگہ پہ بیش دیا گیا ہے کس کس منشی نے آٹا لوگوں کو نہیں دیا ہے اور وہ آٹا آخر گیا کہاں پہ ہے یا ایڈیشنل راشن اگر کسی نے نہیں لیا ہے تو اس کا ایڈیشنل راشن موجود ہونا چاہیے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہے کیا بیلان شیٹ میں وہ دکھایا گیا تھا اس خبر پر پوری ریپورٹ ہوگی اور اس ریپورٹ کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا لیکن ویلال بات وردگورہ کے سیل سنٹر کی جہاں لوگ رونے پہ مجبور ہے جن کو چاول نہیں ہے میں امید کروں گا کہ ایڈی سی ہندوارا جو ہو اس نے وربلی کہا تھا کوئی اس کے لئے آرڈر نہیں نکلا تھا ایونکہ ہم سے ہی بات کی تھی ہمیں بتا دیا تھا کہ ہم ان کو آپ کے چینل کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو راشن میں لگ رہا ہے کہ خرابی ہو سکتی ہے تو اسے دوسری جگہ سیپ جگہ پہ پہ پہنچھا ہے اس کے بعد واپس لاکر لوگوں میں ڈسٹرگیوٹ کیا جائے لیکن اب کھیلا لگ کھیلا جا رہا ہے صرف لوگوں کو ستایا جا رہا ہے تاکہ وہ پرویٹ منشیوں کے پاس چاول لے لیں اور ان کے ساتھ انہیں زم کیا جائے لیکن یہاں لوگ کہتے ہیں اگر تین مہینے بھی راشن نہیں ملے گا سیل سنٹر سے ہی لے لیں گے پرویٹ منشیوں کے پاس نہیں جائیں گے یہ نسائیت کو دیجے اجازت خدا حافظ